مرکزی وزارت داخلانے کورونا وبا کے پیشنیزر ملک بھر میں لوگ ٹاؤن کی مدت میں تین مئی تک توسیح دیا جانے کے پیشنیزر سانی شدہ ہدایات جاری کی ہیں جن کے تحت پورے ملک میں ریل اور ہوائی ٹرافک ساتھ ساتھ تمام طرح کے پبلک ٹرانسپورٹ پر پہلے کی طرح ہی پابندیا آئیت رہیں گی تاہم لوگوں کو درپیش مشکلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ سرگرمیوں کو بیس اپریل سے شروع کرنے کی اجازت دی جائے گی نظر ثانی شدہ ہدایات پریاستوں اور مرکز کے ذر انتظام علاقوں کے جانب سے ہارٹ سپورٹ قرار کیے گئے علاقوں میں لاغو نہیں ہوں گی وزارت داخلہ نے بھد کو ایک حکم نامہ چاری کر کے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے سبب ڈیزیسٹر مانیجمنٹ ایکٹر دو ہزار پانچ کے تحت گزشتہ چودہ اپریل تک نافذ شدہ تمام ہدایات کی مدت میں آئندہ تین مئی تک توسیح کی جا رہی ہدایت میں تمام ریاستوں اور مرکز کے ذر انتظام علاقوں کے ساتھ ساتھ مرکزی وزارتوں اور محکموں سے ان ہدایت پر مکمل طور پر عمل در آمد کنی کو کہا گیا ہے وزارے کے وزارعظم نرندر موڈی نے منگل کے روح زخم کے نام خطاب میں کورونا وبا کے بڑھتے قہر کے پیشنے سر لوگ ڈاؤن کی مدت میں تین مئی تک توسیح دینے کا اعلان کیا تھا لوگ ڈاؤن کی پہلی مدت منگل کو ختم ہونی تھی اور وزارت نے ہدایت میں یہ بھی کہا ہے کہ بیس اپریل سے شروع کی جانے والی اضافی چنندہ سرکلیوں کے بارے میں فیصلہ متعلقہ ریاستی اور مرکز کے ذر انتظام علاقے لیں گے اس کا فیصلہ دیگر ہدایت پر عمل درامت کے جائزے کی بنیاد پر کیا جائے گا انہیں شروع کرنے سے پہلے متعلقہ ریاستی ہدایت کے مطابق تمام تیاری کریں گی